عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقتم باللسانی افقہو قولی حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حصہ اول دعوت کباب حضرت بزیر بن زہر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اپنے بھائی کعب کے نام خط حضرت عبد الرحمن بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہر رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت بزیر بن زہر رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سفر میں روانہ ہوئے عبرق العذاف چشمے پر پہنچ کر حضرت بزیر نے حضرت کعب سے کہا تم اسی جگہ ان جانوروں کے ساتھ رہو میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں حضرت کعب وہیں ٹھہر گئے اور حضرت بزیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت نے یہ اشار کہے خبردار اے میرے دونوں ساتھیوں میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے غیر کا ناس ہو اس نے تجھے کس راستے پر ڈال دیا غیر سے حضرت ابو بکر مراد ہیں ایسے اخلاق پر تمہیں ڈال دیا ہے جن پر نہ تمہارے ماں باپ ہیں ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سہراب کیا ہے جب یہ اشار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو جائز کر دیا اور فرمایا جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے حضرت بجیر نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پڑھ لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو ضرور قبول کر لیتے ہیں یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں لہذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو جانا اس لئے حضرت کعب خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کہ دروازے پر اپنی سواری بٹھائی پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخان بیچ میں ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقے پر حلقہ بنایا بیٹھے ہوئے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف متوجہ ہو کر بات کر فرماتے کبھی دوسری طرف متوجہ ہو کر بات فرماتے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بیٹھائی اور میں نے حلیہ مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا میں لوگوں میں پھلان کر آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نے کہا اشہدن لا الہ الا اللہ وانکا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اپنے لئے امن چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم کون ہو میں نے کہا میں کعب بن زہر ہوں آپ نے فرمایا تم ہی نے وہ اشعار کہے تھے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر اس نے کیسے کہا تھا تو حضرت ابو بکر نے یہ شیر پڑھا کہ ابو بکر نے تمہیں خیاب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سہراب کیا ہے میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر ایسے میں نے نہیں کہا تھا آپ نے فرمایا تم نے کیسے کہا تھا میں نے کہا میں نے کہا تھا وہ لفظوں میں تھوڑی سی پھیر بدل کر کے تعریف کا شیر بنا دیا ابو بکر نے تمہیں ایک لبریس پیالہ پلایا ہے اور اس موتبر شخص سے تمہیں بار بار پلا کر سہراب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر واقعی موتبر آدمی ہے پھر قاب نے اپنا قصیدہ آخر تک سنایا اور آگے ایک پورا قصیدہ ہے حدیث حاکم حصہ تین پیج نمبر پانسو اناسی پر حضرت موسیٰ بن اقبا کہتے ہیں کہ حضرت قاب بن جوہیر نے مدینے میں مسجد نبی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ بانت سعاد پڑھ کر سنایا جب وہ اپنے اس شیر پر پہنچے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو خوب کاٹنے والی اور سونتی ہوئی ہے قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے مکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا اے کافروں سامنے سے ہٹ جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے بھیڑ کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں راوی کہتے ہیں کہ حضور بجیر حضرت بجیر بن زہر نے اپنے بھائی کعب بن زہر بن ابی سلمہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور یہ خط میں یہ اشار بھی لکھے تھے کہ کعب کو میری طرف سے یہ پیغام کون پہنچا سکتا ہے کہ کیا اسے اس دین میں داخل ہونے کا شوق ہے جس کے بارے میں تم ناحق ملامت کرتا ہے حالانکہ وہی دین زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات اور عزہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے طرف آ جاؤ نجات پالوگے اور محفوظ ہو جاؤگے تم اس دن نجات پالوگے جس دن پاک دل مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پا سکے گا اور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا ہمارے والد زہر کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے اور ہمارے دادا ابو سلمہ کا دین میرے لئے حرام ہے حدیث حاکم حصہ 3 پیج نمبر 582 سے 583 حیسمی حصہ 9 پیج نمبر 394 سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطب علیک سبحان ربک رب العزتی اما اسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی